سکرات بلیف کرتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ریالم آف پٹیکولرز ہے یہ ایک کاپی ہے اس کے اوپر ایک ریالم آف فارمز ہے وہ ریالم آف فارمز جو ہے اس میں اس دنیا کی ہر چیز کی ایک پرفیکٹ کاپی موجود ہے وہ ریالیٹی ہے اور اس ریالم آف فارمز کے اوپر ایک ریالم آف گوڈ ہے وہ ایک ہے اس میں سارے ورچوز ہیں یعنی اینے ذات ایمباڈیڈ ہیں اس گوڈ کے اندر سارے ورچوز تو ورچو کا صفت کا فضیلت کا گڑ ہونا بہت ضروری ہے آج ہم بات کریں گے افلاتون کے لکھے ہوئے ساتھ میں ڈائلوگ شارمڈیز کی شارمڈیز افلاتون کے لکھے ہوئے شروع کے ڈائلوگز میں سے ہے شروع کے ڈائلوگز کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان ڈائلوگز میں جو باتیں سکرات کے موز سے کہلوائی جا رہی ہیں وہ باتیں اصلی سکرات نے کہی بھی تھی یعنی بات کے جو ڈائلوگز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو باتیں سکرات کہہ رہا ہے شاید وہ باتیں اصلی سکرات جو اسٹوریکل سکرات ہے اس نے نہیں کہی بھی اور وہ باتیں افلاتون کی اپنی باتیں ہیں لیکن یہ شروع کے ڈائلوگ میں سے ہے اس میں سکراتک میتلڈ یوز ہوا ہے یعنی سکرات کسی کو لے کے بیٹھ جائے گا اس سے کسی جیس کی ڈیپینیشن پوچھے گا اور اس ڈیپینیشن کو رد کرتا چلا جائے گا اور یوں ڈائلوگ بنتا چلا جائے گا لیکن اس ڈائلوگ میں بھی یہی ترقیب استعمال ہوئی ہے کیونکہ یہ شروع کا ڈائلوگ ہے اس ڈائلوگ میں تین کریکٹرز ہیں سکرات، چارمڈیز اور کرٹی آز چارمڈیز ایک تینیجر ہے اور کرٹی آز اس کا انکل ہے اور یہ دونوں ایتھنز کی جو ایریسٹوکرائٹک فیملیز ہیں ان سے بلونگ کرتے ہیں یہ سب سے سٹرانگ ایریسٹوکرائٹک فیملی سے بلونگ کرتے ہیں یہ بہت پاورپل ہیں پولٹیکلی بہت کنیکٹڈ ہیں اور یہ زیادہ تر جو ایتھنین فیملیز تھیں ان کی طرح یہ بھی جمہوریت کے خلاف ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ مارے گئے جمہوریت کی وجہ سے تو یہ انٹی ڈیموکرائٹک ہیں اس ڈائلوگ کا بیکگراؤنڈ یہ ہے کہ جو سپارٹا اور ایتھنز کے درمیان ستائیس سالہ جنگ ہوئی تھی اس جنگ کو شروع ہوئے ابھی چار سال ہوئے ہیں تئیس سال کے بعد جب سپارٹا یہ جنگ جیت جائے گا سپارٹا تیس ظالم حکمران اپوائنٹ کرے گا ایتھنز کو مینیج کرنے کے لیے ان تیس ظالموں میں یہ دونوں ایتھنین بھی شامل ہوں گے یعنی یہ سپارٹا کے ساتھ مل جائیں گے یعنی اپنے ہی لوگوں سے غرداری کریں گے ایتھنین ہونے کے باوجود ایتھنز پر ہی ظلم کریں گے انہی کے لوگوں کو ماریں گے انہی کے لوگوں کی پراپٹیز کنفیسکیٹ کریں گے اور آئرنی یہ ہے کہ آج تئیس سال پہلے سکرات ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھ رہے کہ ایتدال کیا ہوتا ہے اور تئیس سال کے بعد یہ خود ظالم بن جائیں گے اور پھر جائسی بات ہے جب ڈیموکرٹک فورسز اوپر آئیں گی دوبارہ سے تو یہ بھی مارے جائیں گے سکرات کی بات چیت ساری ارسٹوکرٹک فیملیز سے بہت اچھی تھی یعنی تب ہی جو ماسز تھے جو ڈیموکرٹک فورسز تھیں بہت شاید سکرات کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے نہیں کیونکہ ارسٹوکرٹک فیملیز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا سٹرونگ تھا یعنی چاہے ڈیموکرسی ہو یا چاہے ظالموں کی حکومت ہو بادشاہتیں ہو یا اسپارٹا کی حکومت ہو سکرات کو شہر چھوڑ کے بھاگنا نہیں پڑتا جس سے جو عوام ہیں وہ ایک تاثر یہ بھی لیتے ہیں کہ یار یہ شاید ارسٹوکرٹس کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر آپ نے ہماری پرانا ویلوگ جو اپولوجی پر بنا ہے وہ دیکھا ہو تو آپ نے اس میں یہ سنا ہوگا کہ ایک وجہ سکرات کے خلاف ہونے کی لوگوں کی یہ بھی تھی کہ یہ ارسٹوکرٹس یا وہ ارسٹوکرٹس جو غدار تھے ان کے ساتھ بھی اس کی بادشیت بار سکر ڈیالوگ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ جنگ کو شروع ہوئے چار سال ہو چکے ہیں سکرات جنگ سے واپس آیا ہے اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے تو دوست جائرسی بات ایک چار سال کے بعد آیا ہے تو دوست اس سے واقعات پوچھتے ہیں کہ جنگ کا بتاؤ جنگ کیسی ہوئی کیا یہ ہوا کیا وہ ہوا ہم نے سنا ہے بڑی خطرناک جنگ تھی اس کا کیا ہوا کیا یہ مارا گیا جنگ کے واقعات سننے کے لیے سارے اس کے دوست بیٹھ گئے اس کے پاس اس ڈیالوگ کو نیریٹ بھی سکرات نے کیا ہے تو سکرات کیا تھا کہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہوا وہ ہوا تو میں بہت اُس عرصہ تک میں ان کو جواب بات دے ترہا پھر سکرات نے کہا کہ میں نے سوال پوچھنا چلو یہ کہ بھئی ٹھیک ہے جنگ کے بارے میں کافی باتیں ہو گئے یا مجھے بتاؤ شہر کا کیا حال ہے لوگوں کا کیا حال ہے یوت کا کیا حال ہے کیا کوئی یوت فلوسفی کا کیا حال ہے کیا کوئی یوت جوان ہوا کیا کوئی یوت حسین ہوا کیا کوئی یوت اکل مند ہوا تو کرٹی آس بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے تو کرٹی آس کہتا ہے کہ ہاں ایک ہے یوت جو انتہائی حسین ہے یعنی بہت زیادہ حسین ہے تم دیکھو کہ تم کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ کتنا حسین ہے یہ ٹیلوگ خوڑا سا ایراؤٹک بھی ہے اس میں شارمڈیز کے حسن کی بہت تاریفیں کی گئی ہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ سامنے سے آ رہے ہیں تو سکرات کہتا ہے کہ واقعی میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھتا رہے گا میں نے اتنا حسین لوگ دیکھے نہیں ہیں پھر سکرات کریٹیاز کو کہتا ہے کہ یار وہ تو ٹھیک ہے دیکھنے میں تو ٹھیک ہے واقعی حسین لگ رہے ہیں کہ کیا یہ اندر سے بھی اتنا حسین ہے کیا اس کا سول بھی اتنا حسین ہے تو کریٹیاز کہتا ہے کہ یہ میں نے سنا ہے کہ یہ بھی فلوسفی کرتا ہے میں نے سنا ہے یہ بھی شاعری کرتا ہے اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ یہ کافی اچھا شاعر بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا سول بھی اتنا اچھا ہوگا لیکن مجھے تو ہی پتا کہ میں کیسے پتا کروں تو سکرات کہتا ہے کہ چلو اس سے بات کرتے ہیں تو کرٹی آس کیونکہ اس کا انکل ہوتا ہے تو کرٹی آس اپنے نوکر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ شار منیز کو بلا کے لاؤ اور اس کو یہ بولنا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے کچھ عرصے سے جب وہ صبح ہوتا ہے تو بولو کہ ہمارا انکل یہ بلا رہا ہے کرٹی آس بلا رہا ہے اس نے ایک ڈاکٹر ڈھونڈا ہے جو اس کے سر کے درد کا علاج کرے گا اور وہ سکرات کو بولتا ہے تم ذرا ایسی ایکٹنگ کرنا کہ جیسے تم ڈاکٹر ہو اور اس کے سر کا درد کا علاج کرو گے تو سکرات کہتا ہے ٹھیک ہے تو خیل وہ کرٹی آس آتا ہے پھر سکرات کہتا ہے کہ اے میں اس کو دیکھتا رہ گیا پھر وہ کہتا ہے کہ وہ آکے جو میرے برابر میں بیٹھ گیا تو سکرات کہتا ہے کہ میری نظر اس کی کمیچ کے اندر گئی تو میرے اندر آگ لگ گئی لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس سر کے درد کا علاج ہے تو پھر یہاں سے ڈائلوگ شروع ہوتا ہے کہ سکرات اس کو بتاتا ہے کہ ہاں میرے پاس سر کے درد کا علاج ہے وہ علاج لیکن صرف یہ کہ ہم صرف جسم کا علاج تو نہیں کر سکتے نا ہمیں سول کا بھی علاج کرنا پڑے گا میں نے جس سے وہ علاج شیخ ہے اس نے مجھے پورا طریقہ چکھایا کہ باڈی کے ساتھ سول کا بھی علاج کرنا پڑے گا تو وہ علاج کامل ہوتا ہے تو اب یہاں پر سکرات شارمڈیس سے جو کیک ٹینیجر ہے اس سے بات شروع کرتا ہے تو سکرات اس کو بولتا ہے کہ دیکھو بھئی ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باڈی کا علاج کرتے ہیں وہ روح کا علاج نہیں کرتے ہیں وہ سول کا علاج نہیں کرتے ہیں جبکہ ساری بیماریاں شروع ہی سول سے ہوتی ہیں یعنی ہم لوگ آج تک بہت ساری بیماریوں کا علاج اس لیے نہیں گھون سکے کیونکہ ہم ڈائریکٹ باڈی کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں ہم روح کا علاج نہیں کرتے ہیں سکرات کہتا ہے میرے پاس جو علاج ہے وہ کچھ تسبیحات ہیں وہ کچھ چارمز ہیں جب وہ چارمز آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی روح میں اتدار لائیں گے اور اس کے بعد وہ اتدار آپ کی باڈی میں لائیں گے تو جس آدمی سے میں نے وہ چارم سیکھے تھے میں نے وہ تسبیحات سیکھی بھی اس نے مجھے قسم لی تھی کہ میں کسی کا بھی جسم کا علاج ڈائریکٹ نہیں کروں گا پہلے میں اس کے روح کا علاج کروں گا پھر میں اس کی باڈی کا علاج کروں گا سکرات کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھی یہی کروں گا تم کو پہلے میں وہ چارمز سکھا سکتا ہوں لیکن پہلے مجھے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ تمہارے سول میں تمہاری روح میں اتدار ہے یا نہیں ہے اگر تمہاری روح میں اتدار ہوگا تو پھر ہم تمہارے جسم کا علاج کریں گے جو تمہارے سردد کا مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف جائیں گے لیکن پہلے مجھے یہ جاننا پڑے گا کہ کیا تمہارا سول میں اعتدال ہے یا نہیں ہے یعنی سول میں میانہ روی ہے یا نہیں ہے پھر سکرات کہتا ہے کہ تمہارے انکل نے کریٹیاس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اندر ٹیمپرنس ہے اور تمہارا انکل تم سے کافی قریب ہے اگر وہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا اگر تمہارے اندر ٹیمپرنس ہے تمہارے اندر اعتدال ہے تمہارے اندر میانہ روی ہے تو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اعتدال ہوتا کیا ہے یعنی اس سے پہلے کہ ہم تمہارے علاج کریں ہمیں یہ جاننا ہے کہ تمہارے سول میں اعتدال ہے کے نہیں سول میں اعتدال ہوگا تو پھر کام شروع ہوگا اور تمہارا انکل کہتا ہے کہ تمہارے اندر اعتدال ہے تو پھر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اعتدال ہوتا کیا ہے اب یہاں پہ شارمڈیز جو کیکٹی نیجر ہے وہ سکرات کو دیفنیشن دینا شروع کرتا ہے کہ اعتدال کیا ہوتا ہے لیکن شارمیڈیز کی ڈیفینیشن پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو سکرات کا کریٹیریہ بتا دیں سکرات سمجھتا ہے کہ ہر ورچو ہر صفت کا گوڈ ہونا ضروری ہے ہر سیچویشن میں ہر ایک کے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز 99% گوڈ ہوگی اور 1% بیڈ ہوگی تو پھر سکرات کے کریٹیریہ میں وہ صفت نہیں ہو سکتی وہ ورچو نہیں ہو سکتا اگر آپ ہمارے پچھلے ویلوکز دیکھتے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ سکرات بلیف کرتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ریالم آف پٹیکولرز ہے یہ ایک کاپی ہے اس کے اوپر ایک ریالم آف فارمز ہے وہ ریالم آف فارمز جو ہے اس میں اس دنیا کی ہر چیز کی ایک پرفیکٹ کاپی موجود ہے وہ ریالیٹی ہے اور اس ریالم آف فارمز کے اوپر ایک ریالم آف گوڈ ہے وہ ایک ہے اس میں سارے ورچوز ہیں یعنی اینے ذات ایمبوڈیڈ ہیں اس گوڈ کے اندر سارے ورچوز تو ورچو کا صفت کا فضیلت کا گوڈ ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ شارمدیز جو بھی دیفینیشن سکرات کو دے گا سکرات یہ اسیس کرے گا کہ وہ ہر ایک کے لیے ہر سیچویشن میں گوڈ ہے تو تو میں اس کو ورچو مانوں گا اور اس کو اعتدال مانوں گا ورنہ میں نہیں مانوں گا تو اب شارمدیز شروع کرتا ہے شارمدیز کہتا ہے پہلی دیفینیشن دیتا ہے کہ اعتدال کہتے ہیں ہر چیز کو کرینے سے کرنے کو ہر چیز کو طریقے سے کرنے کو ہر چیز کو قائدے سے کرنے کو تو سکرات کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جن لوگوں میں اعتدال ہوتا ہے وہ چیزوں کو قائدے سے کرتے ہیں طریقے سے کرتے ہیں لیکن بہت سارے موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو کرینہ سریقہ طریقہ ہلکے ہلکے نہیں کر سکتے آپ کو سپیڈ دکھانی ہوتی ہے ریسنگ ہو گئی باکسنگ ہو گئی کوئی چیز آپ لرن کر رہے ہیں لرننگ ہو گئی جنگ ہو گئی بہت جگہوں پر آپ کو سرپرائز کرنا ہوتا ہے بہت جگہوں پر آپ کو انرڈی دکھانی ہوتی ہے تو ساری کا قائدہ طریقہ بہت ساری سیٹویشن میں اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ سیٹویشن میں اچھا نہیں بھی ہوتا وہ اعتدال تو نہیں ہوا یہ وہ کہتا ہے شارمڈیسی کے دوبارہ سوچو کچھ اور بتاؤ شارمڈیس کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اعتدال کہتے ہیں شرم کو ججک کو سپرات کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم نے ہومر کو نہیں پڑا ہومر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ غریب آدمی کے لیے شرم اور ججک اچھی چیز نہیں ہے اور اگر یہ اچھی چیز نہیں ہے تو یہ ورچیو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ اعتدال نہیں ہے کچھ اور سوچو شارمڈیس کہتا ہے کہ تیسری ریفنیشن دیتا ہے کہ اعتدال کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنے سپرات کہتا ہے کہ بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسانوں کو دوسروں کا کام کرنا پڑتا ہے یعنی یہ شہر پورا ایسے ہی تو چل رہا ہے یعنی ایک گھر بنانے والا اپنا گھر تھوڑی بنا رہا ہے کسی اور کا بنا رہا ہے ڈاکٹر کسی اور کا علاج کر رہا ہے شو میکر ہے ویور ہے یہ سارے کام اگر ہم ایک ایسے شہر میں جا کے رہنا شروع کر دیں کہ ہر آدمی صرف اپنا ہی کام کرے تو کیسے گھر بنیں گے وہ تو اچھا نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے تو ورچو نہیں ہے ورچو نہیں ہے تو یہ اعتدال نہیں ہے اب کرائٹو کھڑا ہوتا ہے کرائٹو بڑی عمر کا ہے کرائٹو کہتا ہے کہ یا سپرات یہ بچہ صحیح تو کیا رہا ہے مطلب اپنے کام سے کام رکھنا مطلب اگر کوئی آدمی کسی اور کا گھر بنا رہا ہے تو کام تو اس کا اپنا ہی ہے نا یعنی کہ ٹھیک ہے کہ وہ گھر کسی اور کا ہے لیکن کام سے کام رکھنے کا مطلب یہ کہ اپنا کام کر رہا ہے یہ اس کا اپنا ہی کام ہے چاہئے گھر کسی اور کا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کام اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے اگر تو وہ اچھا کر رہا ہے تو وہ اعتدال پرے ہیں اب چوتھی definition شپرات کہتا ہے اچھا یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اچھے کام کرنا اعتدال ہے کرائٹو کہتا ہے ہاں اچھے کام کرنا اعتدال ہے سکرات کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ جانتے بھوچتے ہوئے اچھے کام کرنا اعتدال ہے یا انجانے میں اچھے کام کرنا اعتدال ہے یعنی کہ اگر ایک شخص ہے جس نے کبھی شراب نہیں پی لیکن نہ اس کے گھر والوں نے پی نہ اس کے محلے والوں نے پی نہ اس کے علاقے والوں نے نہ شہر والوں نے نہ دوستوں نے نا رشتہ داروں نے وہ اس محل کا عصہ ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کبھی پی نہیں ہے تو کیا وہ بھی اچھا عمل کر رہا ہے وہ تو بغیر جانے ہوئے یہ اچھا عمل کر رہا ہے تو کرائیٹو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اچھا عمل کرنا اور جانتے بوجھتے کرنا یعنی اعتدال پر وہ شخص ہے اب یہ پانچ بھی دیفنیشن اعتدال پر وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ وہ کون سے اچھے کام کر رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون سے برے کام نہیں کر رہا ہے یعنی اپنے آپ کو جاننا تو سکرات کہتا ہے ٹھیک ہے یعنی اعتدال پر وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ وہ کون سے اچھے کام کر رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون سے برے کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ شخص اعتدال پر ہے تو سکرات کہتا ہے پھر اعتدال کیا ہے یعنی یہ تو صحیح ہے لیکن اعتدال کیا ہے ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی جینا کہ اعتدال کیا ہے اب کرائیٹو عجیب بات کرتا ہے کرائیٹو کہتا ہے کہ ایتدال کہتے ہیں ایک ایسی نالج کو جس کو اپنی ہی نالج ہے ایک ایسے علم کو جس کو اپنا ہی علم ہے ایک ایسے سائنس کو جو اپنا ہی نالج رکھتا ہے اپنی ہی سائنس رکھتی ہے اب یہ بات سکرات کی سمجھ میں نہیں آتی سکرات کہتا ہے کہ یہ کیسا علم ہوا جو اپنا ہی علم رکھتا ہے یعنی ہر علم کا ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے یعنی ایرتمیٹکس ہے میڈیسن ہے تو وہ بیماریوں کا اور صحت کا علم ہے یہ کیسا علم ہے جو اپنا ہی علم ہے لیکن سکرات کہتا ہے چلو مان لیا یعنی ایتدال یہ کیسا علم ہے جو اپنا ہی علم رکھتا ہے تو آگے بڑھو مطلب اس سے کیا ہوگا کرائٹو کہتا ہے کہ جو شخص ایتدال پر ہوگا اس کو یہ پتا ہوگا کہ وہ کیا جانتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے اس سے یہ ہوگا تو بنیادی طور پر کرائٹو یہاں پر تین چیزیں کہتا ہے ایک تو یہ کہ ایتدال ایک ایسا علم ہے جس کو اپنا ہی علم ہے یعنی جو اپنا ہی علم ہے اور دوسرا یہ کہ جو شخص ایتدال پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے تو سکرات کا ان تینوں چیزوں پر اختلاف ہے سکرات کہتا ہے کہ یار یہ کیسی سائنس ہے جو اپنی ہی سائنس ہے یعنی کہ ہر چیز ایک اوبجیکٹ سے ریلیٹ کر کے کی جاتی ہے یعنی ہم جب دیکھتے ہیں تو کسی اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اپنے دیکھنے کوئی تو نہیں دیکھتے جب ہم سنتے ہیں تو کوئی آواز سنتے ہیں کسی سننے کوئی تو نہیں سنتے ہیں اپنے یعنی ہم جب کوئی خواہش کرتے ہیں تو کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اپنی خواہش کی ہی تو خواہش نہیں کرتے یعنی جب ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو کسی چیز سے ڈرتے ہیں نا اپنے ڈرنے سے ہی تو نہیں ڈرتے ہیں یعنی ایک اوبجیکٹ تو ہوتا ہے نا جس سے ریلیٹ کی جاتی ہے وہ چیز تو سکرات کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی سائنس ایکزس کرتی ہے جو اپنی ہی سائنس ہے لیکن خیر بات آگے چلتی ہے دوسری جو اس نے دو باتیں کہی ہوتی ہیں کہ وہ شخص جو اعتدال پر ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے تو سکرات کہتا ہے کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اعتدال پر ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے تو یہ چیز تو سکرات سے عظم نہیں ہوتی مطلب کہ یہ کہنا کہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے یہ تو بہت ایبزرڈ بات ہے یعنی کہ ہم جس چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہم اس چیز کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں تب ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ورنہ کروڑوں اربوں ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے یہ کہنا کہ وہ شخص اعتدال پہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا یہ چیز سوپراند سے عظم نہیں ہو دی کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہے یعنی وہ ہماری ادراک سے بالکل ہی پڑے ہیں لیکن آرگیمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے dailog کو آگے بڑھانے کے لیے سکرات کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایک لمحے کو مان لیا کہ اعتدال ایک ایسی سائنس ہے جو اپنی سائنس ہے اور جو اعتدال پر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے چلو ایک لمحے کو مان لیا لیکن یہ بتاؤ کہ اس سب چیز سے فائدہ کیا ہوگا ملائی اس کا کیا فائدہ ہے تو سکرات کرٹیاست سے پوچھتا ہے کہ اچھا چلو جو شخص اعتدال پر ہے جس کے پاس یہ علم ہے کہ اس کو کیا علم ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کو کیا نہیں پتا ہے تو کیا ایسے شخص کو میڈیکل کا علم آ جائے گا تو کرٹیاست کہتا ہے کہ نہیں میڈیکل کا علم تو میڈیکل پڑھنے سے آئے گا اچھا 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 ایک شخص جو یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے تو کیا اس شخص کے سامنے اگر کوئی ڈاکٹر میڈیکل کی باتیں کر رہا ہے تو کیا وہ پہچان دے گا کہ یہ ڈاکٹر صحیح باتیں کر رہا ہے یا غلط باتیں کر رہا ہے وہ کیاٹس کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں پہچان سکے گا اس کے ساتھ میڈیکل ڈسکرشن ہولڈ نہیں کر سکے گا تو جب تک میڈیکل نہ پڑھ لے اس کو اچھے برے ڈاکٹر کی تمیز نہیں آئی جی تو سکرات کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیسا اعتدال ہے یہ کیسا علم ہے جو اپنا ہی علم ہے اور کسی اور علم کو بھی پہچان نہیں پاتا تو خیر وہ کہتا ہے کہ لیکن ہم discussion کو آگے بڑھاتے ہیں چلو ایک لمحے کو assume کر لیتے ہیں کہ اعتدار اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی بہتر لیتا ہے ہم یہ assume کر لیتے ہیں تو اس طرح سے تو ہمارے شہر بہتر ہو جائیں گے یعنی ہر آدمی کو اپنی limitation کا پتہ ہوگا یعنی اگر ایک آدمی اعتدار پر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کیا جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیا نہیں جانتا اور وہ دوسروں کو بھی بہتر لیتا ہے تو وہ تو خود بھی وہی کام کرے گا کہ جہاں تک اس کو کام آتا ہے اور وہ دوسروں سے بھی وہاں تک کام لے گا جہاں تک اس کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنا کام آتا ہے یعنی کہ سب اپنی limit میں رہ کر کام کر رہے ہوں گے ہمارے شہر improve ہونا شروع ہو جائیں گے کشتیاں بن نہیں ہیں تو کشتیاں بھی اچھی بننا شروع ہو جائیں گی ہماری health improve ہونا شروع ہو جائے گی شہروں کی management آسان ہو جائے گی گھروں کی management آسان ہو جائے گی یہ تو ایک بڑی جو سیئرز ہیں جو مول بھی جو کبھی کچھ بول دیتے ہیں کبھی کچھ بول دیتے ہیں شاید وہ بھی صرف اتنا ہی بولیں جتنا ان کو پتا ہو تو یہ تو ایک overall situation پورے شہر کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی کیا سمجھتے ہو اکریٹیاز کہتا ہے یہ اس طرح کی سائنس اگر سب میں آ جائے وہ اس سے تو لگتا ہے کہ شہر بہت اچھے ہو جائیں گے سب کے پاس اپنی اپنی limitation میں رہ کر کام کرنے کی عادت پڑ جائے گی پھر بات آگے بڑھتی ہے لیکن سکرات کہتا ہے کہ ہم نے اب تک discussion کو continue رکھنے کے لیے بہت ساری assumptions لیں لیکن ایک جو ہم نے آخری assumption لیں کہ شہر اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے اور کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا اور لوگ وہیں تک کام کریں گے جہاں تک ان کا علم ہے شکرات کہتا ہے میرے خیال سے یہ عظم شہر بہت ہی غلط لے لی یعنی ایسا نہیں ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو کیا پتا ہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیں گے دھوکہ پھر بھی دیں گے یعنی کہ یہ ہم کیوں عظوم کر رہے ہیں کہ جس کو پتا ہے کہ اس کو کہاں تک پتا ہے وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا دھوکہ تو پھر بھی دے گا دھوکہ انسان دینا جب رکے گا جب اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوگی یعنی good اور evil کی تمیز ہوگی وہ اچھے اور برے میں تمیز جانتا ہوگا اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہوگا برائی سے بچنا چاہتا ہوگا وہ تو بالکلی ایک الگ knowledge ہے وہ ایک الگ science ہے جب تک ہمارے شہروں میں لوگوں کے پاس اچھی اور برے کی تمیز نہیں ہوگی تب تک ہمارے شہر improve نہیں ہوگی وہ تو ہم نے غلط assumption لے لی دی پھر سکرات یہاں بات سمیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے کافی کوشش کری کہ ہم یہ جان سکیں کہ اتدال کیا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں جان سکیں وہ شہرمڈیز کو بلاتا ہے بچے مطلب کہ میں نے جو تذبیحات سیکھی تھی جو چارمز سیکھی تھی اس کی طرح شرط یہ تھی کہ پہلے سول کا علاج کرو اور جب سول کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد باڈی کا علاج کرو ہم تو یہ جان نہیں سکے کہ اتدال کیا ہوتا ہے پھر ہم یہ جانتے کہ تم اتدال پر ہو کے نہیں ہو تو مطلب میں تو تمہیں وہ چارمز نہیں سکھا سکتا تو شہرمڈیز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب مجھے نہیں پتا کہ میں اتدال پر ہوں کے نہیں ہوں ہم تو بتائی نہیں سکے جاننا تو بہت دور کی بات ہے لیکن شہرمڈیز کہتا ہے کہ مجھے وہ چارمز آپ سے سیکھنی ہے وہ تذبیحات مجھے آپ سے سیکھنی ہے اور کرٹی آس بھی برابر نہیں کھڑا ہوتا ہے کرٹی آس کہتا ہے کہ ہاں ہاں بھائی تم ان کے پاس بیٹھو ان سے سیکھو ان کے پاس آو جاؤ ان سے وہ تذبیحات سیکھو جب تک تم سیکھنا لو تم ان کو چھوڑنا نہیں تو سکرات کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کہہ دیا سیکھ لو اس نے کہہ دیا آمیں سیکھ لوں مجھ سے زبوز لو میں سیکھا ہی نہیں سکتا ہوں اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے باڈی کا علاج باگ میں ہوگا پہلے سول کا علاج ہوگا سکرات کہتا کہ میں نہیں سیکھا سکتا تو کرٹی آس اور شہرمڈیز دونوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے ہم زبردستی سیکھ لیں گے یعنی یہ دونوں جو آگے 23 سال بعد جا کے ظالم حکمران بنیں گے یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں سکرات کو مزاق میں کہ ہم تم سے یہ علم جو ہے یہ تذبیحات جو ہے یہ ہم تم سے زبردستی سیکھ لیں گے اور یہاں یہ ڈائیلوگ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں سکرات کے ہاں نالج کا جو تصور ہے اس کے دو ایلیمنٹس بہت امپورٹنڈ ہیں فلسفیوں میں ہمیشہ سے دو گروپ رہے تھے ایک وہ جو سمجھتے تھے کہ انسان نالج لے کے پیدا ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو سمجھتا تھا کہ انسان کوئی نالج لے کے نہیں پیدا ہوتا اور ساری نالج اپنے سینس پرسیپشن سے آسل کرتا ہے جو پانچ سینسز ہیں ان سے یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو بلکل پورا ہوتا ہے سکرات اور اس بحث کو بہت اچھا ایمینول کارٹ نے سمیٹا سترمی اٹھارمی صدی میں اس پر اس نے بہت کام کیا تو سکرات ان لوگوں میں سے تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ انسان نالج لے کے پیدا ہوتا ہے اور اس کو نکالنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ڈیالیکٹیکل میٹر استعمال ہوتا ہے وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے سینس پرسیپشن ریلائیبل نہیں ہے یعنی دور سے کچھ نظر آتا ہے گریب جا کے کچھ نظر آتا ہے اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کبھی ہم بہت سنائی دیتا ہے حقیقت کو چور ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ انسان علم لے کے پیدا ہوتا ہے سینس پرسیپشن پہ وہ بیلیب نہیں کرتا تو ایک چیز یہ ہو گئی دوسری چیز یہ ہے اس کی تھیوری آف نالج کو سمجھنے کے لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ نالج ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو سچ ہوتی ہیں اور جو چینج نہیں ہوتی ہے یعنی ریلیٹیف چیزوں کے علم تو وہ علم نہیں کہتا تھا وہ چیزیں جو چینج نہ ہو ہمیشہ کے لیے سیم ہو جو ان چیزوں کی نالج کو وہ نالج مانتا تھا یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کا آئین اچھا ہے تو اس جملے میں کونسی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو چینج نہیں ہوگی کبھی دیکھیں پاکستان کو اسی سال پہلے نہیں تھا یا جو آئین ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں تو تھرڈ میورٹی سے چینج کر سکتے ہیں اس جملے میں جو لفظ ہے نا اچھا وہ ایک ایسا تصور ہے اچھائی کا تصور جو چینج نہیں ہو سکتا وہ ایک پرمننٹ تصور ہے یعنی ایک چیز کی اچھائی ہے ایک اور اچھائی ہے ایک اور اچھائی ہے اور دنیا میں جو ساری اچھائی ہیں پھر اس اچھائی کا ایک یونیورسل تصور بنتا ہے اس یونیورسل اچھائی کے تصور کے نالج کو وہ نالج مانتا تھا یعنی نالج میں وہ سنس پرسپشنز کو نہیں مانتا تھا اور وہ نالج میں ایسی چیز کو نالج مانتا تھا جو سچ ہو اور جو چینج نہ ہوتی ہو یعنی بیسکلی یونیورسلز یہ جو ڈائلوگ تھا یہ بیسکلی نالج کے اوپر تھا اور اعتدال کے اوپر بھی تھا تو دیکھیں اپلاتون نے جب یہ باتیں کری تھیں ڈائی ازار سال پہلے تو یہ سارے علوم اس وقت exist نہیں کرتے تھے یہ cognitive sciences یہ epistemology یہ theory of knowledge یہ ان چیزوں کا آغاز ہی اپلاتون کے بات ہوا ہے ہم نے تو یہ لفظ سنے ہوئے لیکن جس زمانے میں یہ ڈائلوگ لکھے گئے تھے یہ علوم سارے اپنی افتدائی شکل لے رہے تھے تو یہ بہت ڈیپ ڈائلوگ ہے آپ بھی پڑھئے اور آپ کی interpretation ہم سے کتنی مختلف ہے ہمیں بتائیے ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے آپ کا بہت شکریہ